اسلام علیکم گائز ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایک چھوٹا سا کام ہے اس سے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جائے گا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج جو ہے میں آپ کو ایک سوسائٹی کا وزٹ کرواؤں گی سائن بورڈ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے سپیریئر گارڈن ہے اور یہ کنال روڈ پر موجود ہے اور جو ہے میں اب سوسائٹی کے اندر انٹر ہو چکی ہوں تو دیکھتے ہیں سوسائٹی کیسی ہے ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے اور یہ جو ہے وہ سپیریئر گارڈن سوسائٹی ہے بالکل بہریہ ٹاؤن کے سامنے ہیں یہ سوسائٹی کنال روڈ پر موجود ہے تو یہ سائٹ پہ رائٹ پہ اس کا بانڈری وال گیا یہاں تک جو ہے وہ سوسائٹی ہے اور یہ لکھاوا ہے لاما اگبال ایونیو اس روڈ کو کہا جاتا ہے تو جی یہ راستہ بند ہے تو میں یہاں سے ریورس لوں گی اور دوسری جگہ سے جانے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سوسائٹی کا وزٹ کروا سکوں کہ سپیریئر گارڈن سوسائٹی کیسی ہے بالکل بہریہ ٹاؤن کے سامنے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا فیسلیٹیز ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ الیکٹرک وائلز جو ہے بجلی کی تارے جو نظر آرہی ہیں آپ لوگوں کو یہ آور دی گراؤن ہے انڈر دی گراؤن نہیں ہے اور کچھ گھر نظر آرہے ہیں مجھے بنے میں کافی بڑے بڑے گھر لگ رہے ہیں اور آئی ٹھنک سکول بھی نظر آرہا ہے یہ پاس جا کر دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے روڈ جو ہے وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو اس سوسائٹی کے بارے پر میں نے سنا ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کافی سکول ہے اکینڈمی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا فیسیلٹیز ہیں اس سوسائٹی کے اندر تو جی گھر جو ہے وہ نظر آرہے ہیں بنے میں ہیں اینڈ پہ بھی بنے میں ہیں یہ گھر نظر آیا ہے تو گھر وغیرہ جو ہے وہ بن رہے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک جو ہے وہ گھر بھی نظر آرہے ہیں پلوٹس وغیرہ بھی جو ہے یہاں موجود ہیں خالی ہیں ابھی تو دیکھتی ہوں میں ابھی جا کر آگے تو یہ میرے خیال سے یہ جی بہت ہی برا جمپ ہے جی رائٹ پہ جو ہے یہ ان کا سائٹ آفیس ہے آفیس وغیرہ جو ہے سوسائٹی کا پلوٹس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی کام ہو تو یہ ان کا آفیس ہے چھوٹا سا آفیس تھا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے تو سوسائٹی جو ہے وہ ساس ستری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے روڈ پیچھے جو جہاں سمیں انٹر ویو وہاں پر اتنے اچھی کنڈیشن میں نہیں تھے یہاں روڈ کی حالت جو ہے وہ اچھی ہے بہتر ہے اور سنگل روڈ جا رہا ہے یہ تو میں سوچ رہی ہوں میں اس جگہ پہ جاؤں جہاں پہ میں نے سنا ہے کہ کافی زیادہ سکولز ہیں تو آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو گھر وغیر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کافی گھر ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ پہ اس کا بانڈری وال ہے میں دکھاتی ہوں یہاں سے جی یہاں تک سوسائٹی گئی بھی اس سے آگے کسی اور کے کھیت یا پلوٹس وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں بانڈری وال تو یہاں تک اس کا ڈیڈ اینڈ ہے سوسائٹی کا تو اب جو ہے میں یہاں سے موو کر کے اس طرف اس روڈ پہ آ جاتی ہوں اندر کی طرف جب میں انٹروی ہوں تو اس طرف روڈ جو ہے اندر سٹریٹ کی طرف دیکھے کام وغیرہ ہو رہا ہے گھر بن رہے ہیں ہر کوئی گھر بنا رہا ہے تو اندر کی طرف جو روڈز ہیں وہ اتنے زیادہ مینز کے آپ کہہ سکتے ہیں نیرو ہے تانگ ہے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی گاڑی آرام سے جا سکتی ہے تو یہ ان کا پارک ہے اور کافی اچھا اور بڑا پارک ہے یہ ان کا سکول ہے الائٹ سکول جیسے میں سکول کا ذکر کر رہی تھی اس سوسائٹی کے ریکارڈنگ کے یہاں پر کافی سکول ہے تو یہ پہلا سکول مجھے نظر آ گیا ہے جی یہ الائٹ سکول ہے یہاں پر اب تک یہ پہلا سکول مجھے نظر آیا ہے اور اس کے علاوہ آگے جا کر دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اچھا سکول کے آس پاس پلوٹس وغیرہ خالی ہیں لیکن پلوٹس کی جو ہے وہ مینٹیننس نہیں کیوئی انہوں نے گراس وغیرہ جو ہے وہ کافی بڑی ہوئی ہے تو اس کی جو ہے وہ کٹنگ وغیرہ کیا کریں آپ لوگ ریس سوسائٹی والے جی یہ جینا ایوینیو ہے اس سے پہلے جس روڈ پہ تھی وہ آئی تھنگ لامہ اقبال ایوینیو تھا تو یہ جنا ایوینیو ہے یہ ایک اور سکول مجھے نظر آیا ہے تو یہ دوسرا سکول اس سوسائٹی کا مجھے نظر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی میریج ہال ہے کوئی ایوینٹس ہال وغیرہ مینز کے ایوینٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں یہاں پر تو دیکھتے ہیں اور آگے جا کر کیا کیا چیزیں ہیں تو جی انہوں نے جو ہے وہ مینٹیننس نہیں رکھی ہوئی پلوٹس کی لیکن سٹارٹ میں کافی اچھا لگ رہا ہے ساف سترہ ہیں اور روڈز بھی ٹھیک ہے کافی اچھا اور مین پہ جو ہے وہ کافی بڑا اور ڈبل روڈ نظر آ رہا ہے اور جمپ بھی بہت ہی بڑا ہے تو جمپ سے جو ہے تھوڑا سا ویڈیو جو ہے وہ ہل جاتی ہے تو اس کے لیے معذرت ہے جی یہ کچھ بلڈنگ نظر آ رہی ہیں دور سے ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ سکولز ہیں اکیڈمی ہیں لیکن نام نہیں پڑ پا رہی تو آگے جا کر دیکھتے ہیں الرحمان مسجد سوسائٹی آفیس سائٹ آفیس جی یہ سامنے الرحمان مسجد ہے سوسائٹی کی مسجد ہے اور سائٹ آفیس ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا چکی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پلوٹس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جڑی بوٹی ہوں گی بھی یہ گراس وغیرہ کافی بڑی ہوئی بھی ہے تو اس کی جو ہے مینٹیننس کرنی چاہیے سوسائٹی کو تو اور الیکٹرک وائر کا آپ لوگوں کا میں بتا چکی ہوں نہ بھی بتاؤں تو سامنے نظر آرہا ہے آپ لوگوں کے آور دی گراؤن ہے تو ابھی جاتی ہوں میں اور جو ہے وہ سوسائٹی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتی ہوں یہ کوئی یونیک سکول ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی عوام اسٹیٹ اور بیلڈرز والے ان کا بھی آفیس ہے یونیک سکول کا بھی آفیس ہے یہ یونیک کی ایک اور بیلڈنگ آئی تنگ یہ بوائز ہائی سکول ہے اور یہ اس طرف بھی ہائی سکول ہے گرلز اور بوائز سیکشن ہے رائٹ پہ گرلز ہے اور لیفٹ پہ جو ہے وہ بوائز ہیں یہ پراپٹی ڈیلرز بیٹھے میں ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی آگے جا کر اور کیا ہے جی یونیک سکول نظر آیا لائٹ سکول نظر آیا ہے دی ایڈکیٹر سکول نظر آیا ہے تین سکول مجھے اب تک نظر آ چکے ہیں تو اور دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے آئی تنگ اس طرف رائٹ پہ کوئی نرسری ہے اگر تو میں غلط نہیں ہوں یہ یہاں سے بھی آپ انٹر ہو سکتے ہیں میں پیچھے والے گیٹ سے انٹر ہوئی ہوں تو اس گیٹ سے بھی آپ انٹر ہو سکتے تھے لیکن وہاں سے تھی میں تو میں نے سوچا وہاں سے انٹر ہوتی وہاں جاتی ہوں تو اینڈ پوائنٹ سے جو ہے وہ میں انٹر ہوئی ہوں تو جی یہ ایک اور بیلڈنگ نظر آئی ہے یہ کیا ہے یہ ہے کپس آئی تنگ ہاں جی کپس سکول بھی ہے اب تو خیر سکول بھی بن گیا یہاں پر ایسے یہ کپس کا جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ایکیڈمی ہے اور یہ سامنے امریکن لیسیت آف سکول بھی ہے کپس کی ایکیڈمی بھی ہے کپس کا سکول بھی ہاں اپن ہو چکے کالیج آلریڈی تھا یہاں پر تو کپس کی ایکیڈمی بھی ہے سکول بھی ہے اور کالیج بھی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سوسائیٹی کے اندر مجھے گھروں سے زیادہ سکول نظر آئے ہیں تین چار پانچ سکول نظر آئے ہیں تو اب میں سوچ رہی ہوں سوسائیٹی سے باہر جایا جائے تو سکول نظر آئے ہیں مجھے بینک کوئی نظر نہیں آیا کمرشل ایریا نظر نہیں آیا لیکن جس روڈ پہ مینس کی سوسائیٹی ہے باہر ان کو کمرشل ایریا ملاوا ہے مینس کی سوسائیٹی کا تو نہیں ہے لیکن کافی کچھ سوسائیٹی کے جو ہے وہ باہر آپ لوگ کو مل جائے گا کمرشل ایریا تو جی آور آل سوسائیٹی ٹھیک ہے اینڈ پہ تھوڑا روڈ خراب ہے میں بھی یہاں کام ہو رہا ہوں ٹھیک ہو رہا ہو روڈ تو آور آل گوڈ تھی سوسائیٹی اور کافی زیادہ مجھے سکولز نظر آئے ہیں اکیڈمی نظر آئی ہیں ایڈکیٹر الائیڈ یونیک اور کیپس اور امینکل نیسی ٹف تو کالیج بھی ہے اندر تو کافی اچھی ہے سوسائیٹی تو چلے اب ہم پلوٹس ریٹ کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ کو ایک کنال کا پلوٹ جو ہے وہ تقریباً پچھتر لاکھ سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹی پلس تک نبوے لاکھ سے اوپر تک جو ہے وہ ایک کنال کا پلوٹ مل جائے گا اور آپ کو دو کنال کا جو ہے وہ ڈیٹ کروڑ سے دو کروڑ تک مل سکتا ہے دس اور پانچ مرلے کا مجھے پتا نہیں چلا می بھی یہاں اس کے پلوٹس نہ ہو تو جی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا